میری پھول جیسی بہن جب ماں کے ساتھ گھاس کاٹنے گئی تو واپس گھر نہ آئی سرگودہ کے ہسپتال میں جب اس پھول جیسی لڑکی کی لاش کو پوس ماتم کیلئے لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر اس لڑکی کی لاش کے قریب نہیں آ رہے تھے ان ظالموں نے اس کی گردن اور دونوں ہاتھ کی ہڈیاں توڑ کر اس کو مالٹے کے درخت کے ساتھ لٹکا دیا ناظرین زلہ سرگودہ کی تحصیل بلوال کا یہ واقعہ ہے جہاں سولہ سالہ میرپ جو کہ ایک کماری لڑکی تھی اپنی ماں اور گیارہ سالہ بہن کے ساتھ پیسوں کے لیے گھاس کاٹنے کے لیے گئی جب وہ گھر واپس لوٹنے لگی تو ایک رکشاڈ ریور جس کا نام رحمت محمود جو سیٹلائٹ ٹاؤن بلول سے ہے وہ ان ماں بیٹیوں کا پیچھا کرنے لگا میرپ کی ماں اور بہن آگے آگے جا رہی تھی اور میرپ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کچھ دیر کے بعد جب ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر گھاس کی گھٹی تو موجود تھی لیکن میرپ موجود نہیں تھی میرپ غائب تھی جب اس واقعے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو پورا گاؤں اس کو دھوننے کے لیے نکلا لیکن اس پھول جیسی میرپ کا کہیں پتہ نہ چل سکا تین دن کے بعد میرپ کے باپ کو کال آتی ہے کہ سربودہ کے ڈسٹک ہسپتال میں ایک لاش آئی ہے آپ آ کے اس کی پہچان کر لیں جب میرپ کے والدین ادھر ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے میرپ کے باپ جب اس کو دیکھتا ہے اس کو پہچان میں نہیں آتی جب اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے تو ماں اس کو اس کے عید کے جوڑے سے پہچانتی ہے کیونکہ اس نے جو عید پر جوڑا پہنا ہوا تھا آج ہی اس نے وہی جوڑا پہنا ہوا تھا ماں اس کو پہچان لیتی ہے پر صفحہ ماتم بچ گئی اور قیامت سورہ کا منظر تھا وہاں پر پولیس نے رکشہ ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جس میں یہ لکھا گیا کہ رکشہ ڈرائیور نے بچی کو اغوا کر کے اس کی لاش کو مالٹے کے درخت کے ساتھ لٹکانے سے پہلے اس کی گردن کی ہڈی توڑی اس کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں توڑی اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے ساتھ ظلم کیا اور پھر اس کو فانسی کے پندے پہ لٹکایا ڈی پیو پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ اس رحمت محمود نامی شخص کو گرفتار کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے